مجھے تو یہ پوچھنا ہے آپ سے کیا آپ یہ ایک سوڈ ڈائی سوڈ ڈالر ہو گئی آپ کے پاس کوئی ایسا احیار آ گیا ہے کہ ساری دنیا آپ کی غلامی کرے آپ کو سلام کرے ہوا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ریشیا نے آپ کو کیا کہہ دیا کیا دیں گے آپ کو پتیس تیس رب ڈالر کی ایڈ دیں گے نہیں چائنہ نے کوئی ایسا کرزہ دیا نہیں سب سے سختہ کرزہ دیا ہے چائنہ نے ہمیں دیئے کرزے شاہ صاحب سی پیک دیا ہے ہمارے جو آپ نے خود فرمایا کہ جو جو ہم نے سعودی عرب کو پیسے واپس کرنے تھے وہ کس نے ہمیں سارے پیسے دیئے اور ابھی جو ہم یہ بیس لاکھ تن جو گندم لے رہے ہیں ریشیا سے وہ لے رہے ہیں اس کے بعد جو گیس پائی پلین کسور تک گیس آئے گی یہ جو ایک کرائیسز ہے نا آپ کے گھر روٹی پکتی ہے نا میرے گھر روٹی پکتی ہے یہ اس کے لیے ہم کس طرف جائے امریکہ تو ہمیں گیس نہیں دے رہا امریکہ تو ہمیں کچھ پہ نہیں دے رہا وہ تو ڈو مور ڈو مور ڈو مور کی بات کر رہا ہے کمیس صاحب دی تو آپ کو پازیسن سیڈ میری بھی کی ریشیا نے آپ کو سرمو گودھو پاور پرانٹ بھی دیا تھا آپ نے ان کا بیڑا گرد کر دیا آپ کو بیڑا گرد بھی کرتی ہے نا چیزوں کا اور دوسری بات ہے مازی میں جن لوگوں نے بیڑا گرد کیا ابھی وہ پھر آگئے ہیں سڑکوں پہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے وہ بیڑا گرد کی امران نے تو نہیں کیا نا وہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور جو ڈکٹیٹرز تھے ان کے زمانے میں سب کچھ ہوا ہے ابھی تو یہ حکومت امران صاحب کے حال بھی تو نہیں ہے جو ڈکٹیٹروں کی پیداوار ہے ان کے گھر بھی جانا پاڑا ہے سلام کرنے کو کمیساہ ڈکٹیٹرز کی جو پیداوار دیکھیں الیکٹڈ پارٹیز ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہاں پر وہ کوئی ڈکٹیٹرز کی ویسے نہیں گیا اتادی ہیں ان کے اور وہ الیکٹڈ لوگ ہیں ویسے تو سارے ہی پرپبنی کہاں سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو مارشللہ کی پیداوار ہے نواز شریف کس کی پیداوار ہے شاہ صاحب نہیں کس کی پیداوار ہے نواز شریف بھی تو وہ تو برگیڈے کے آئے اور جنرل جلانی اور جنرل جہاو لکھ ان کی پیداوار نواز شریف کا تو میں نونا رو رہا ہوں بے نظیر بھٹو کا رونا رو رہا ہوں جردائی کا رونا رو رہا ہوں ان کی جی پر میں بات کروں جن کے گھرم جا رہے ہیں سلام کرنے کے بچ بچہ تو جھے کسی طرح حکومت کی عمران خان کے پلے بھی تو کچھ نہیں ہے نا میں عمران خان کے کتنا بڑا حامی بنوں میرے پاس کچھ سلوشن نہیں کچھ سیجیشن نہیں ہے میں دے سکھوں آپ اس اکنومک ٹیرمول سے نکلیں گے کہیں سے آپ نے شروعات تو کرنی ہے نا شاہ صاحب شروعات تو کرنی ہے نا ایک دن میں تو آپ اپجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے پہلی دفعہ ہم اس امریکی چنگل سے نکے ہو سکتا ہے عمران خان کی حکومت نہ رہے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ماضی میں جو بھی سوویت یونین گیا اس کی حکومت نہیں رہی لیکن پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں کو یہ احساس تو ہوا کہ یہ آپشن یہ بھی ہے لوگ کوئی بچے تو نہیں ہیں بچے تو نہیں ہیں کوئی بے وکوف تو نہیں ہیں ایک پریشر تو بڑھنا ہوتا ہے نا شاہ جی پھر جہاں تیس آئی ایم ایس کی بات ہے آپ نے سوکت ازین سے زمانے کے زمانے سے تین دفعہ نارہ لگایا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا پھر آپ کو وہی جانا پڑتا عمران خان بھی کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا فی پیشی کروں آئی ایم ایس کے بس نہیں جاؤں گا جانا پڑتا ہے ارض کیا ہے کہ کرزہ سکتا ہے وہ کرزہ سکتا ہے یہ جب لیٹرل کرزہ آپ لیتے ہیں وہ مہنگا ہوتا ہے جب وہ ملٹی لیٹرل کرزہ لیتے ہیں کسی سنسورسیم سے پیرس سنسورسیم سے وہ مہنگا ہوتا ہے یہ کرزہ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا میں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف یو ہے